نظر ہماری سیاست میں آ بیل مجھے مار والے کہاوت پر کچھ سیاستدان ایسے منوان عمل کر رہے ہیں جیسے ان کا کوئی نقصان ہی نہیں بلکہ سارے کا سارا نقصان صرف بیل کا ہی ہے اور یہی خام خیالی انہیں دوبا رہی ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ہو کچھ اس کے برعکس رہا ہے اطلاعات بڑی شاندار ہیں کہ پی ڈی ایم نے حکومت بنانے کے لیے جین کا آسرہ لیا تھا وہی آسرہ اب ان سے چھین گیا ہے جس کے بعد ملک کا سیاسی منظر نامہ پھر تبدیلی کی جانب گامزن ہے خبر دینے والوں نے خبر دی ہے کہ ملکی سیاست میں بڑا بریک تھرہ سامنے آیا جس نے نو لیگ سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ہلا کرکھ دیا ہے اسٹیبشمنٹ اور عمران خان کے درمیان صلح کے خبروں نے تہلکہ مچا دیا ہے اور جو جو حرزہ سرائیاں کی جا رہی تھی وہ بھی اب سچ بن کر سامنے آنے لگی ہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ نگران وزیعظم نے عمران خان سے متعلق ایک ایسا اطراف کر لیا ہے جس کا اثر لندن تک محسوس کیا جا رہا ہے وہ اطراف کیا ہے کیا عمران خان اور اسٹیبشمنٹ کے درمیان تعلقات بہتر ہو گئے ہیں کس بڑے بیگتروں نے سب کو ہلا کرکھ دیا سپریم کورٹ کی جنب سے کپتان کو کیا ریلیف ملا ہے قاضی صاحب کی جنب سے پی ڈی ایم کو کیا سرپائز ملنے والا ہے اہم ترین خبروں نے پاکستانی سیاست کو مزید پیچیدہ بنا دیا ناظرین اب پاکستانی سیاست میں بدلاؤ کا آنا تیہ ہو گیا ہے کیونکہ عمران خان نے اپنا وہ تروپ کا پتہ نکالیا ہے جس کے بعد سیاسی بسات ہی بدلتی نظر آ رہی ہے اور اب تو اس تولے کی بے ساکھیوں نے بھی اپنا پلہ چھڑانے کا فیصلہ کر لیا ہے ادھر نگران سیٹ اپ کے آنے سے جہاں پی ڈی ایم کو بڑی مشکلات سے چھٹکارہ ملا تھا وہیں اب ان کی انہی مشکلات کو بڑھاوا ملا ہے اطلاعات کے مطابق اعتیادی تولے نے کوشش کی تھی کہ وہ عمران خان اور ملٹری قیادت کو ایک دوسرے سے دور رکھیں ان میں اختلافات اس حد تک پیدا کر دیے جائیں کہ ایک دوسرے کے خلاف منصوبہ بندیوں میں مصروف رہیں اور پی ڈی ایم اپنا کام کر جائے لیکن ہوا اس کے برعکس کہ عمران خان اور آرمی چیف کے خبروں نے ملک میں نئی حلچل پیدا کر دی ہے اور یہ حلچل خان صاحب کے لئے مصبت ہے لیکن پی ڈی ایم کے لئے نہیں ادھر سپریم کورٹ نے بھی کپتان کو بڑے ریلیف کے لئے چن لیا وہ ریلیف کیا ہے سپریم کورٹ کی جام سے کیا بڑا سرپائز سامنے آنے والا ہے کیا عمران خان کی آرمی چیف سے صلاح کی خبریں درست ہیں اہم خبروں نے تحلکہ مچا دیا سپریم کورٹ بھی عمران خان کو سننے کے لئے تیار لیکن صاف کا بڑا سرپائز عمران خان کی اسٹیبشمنٹ سے صلاح ہو گئی کپتان فوج کے خلاف نہیں ہے نگران وزیعظم نے بھی اعتراف کر لیا نظر موجودہ حکمران اس وقت اس خونخوار بھیڑیے جیسے ہو گئے ہیں جو اپنے شکار کو حاصل کرنے کے لئے ہر ایک اور راستے سے ہٹانے کے لئے تیار رہتا ہے کیا عمران خان اور اسٹیبشمنٹ میں سب ٹھیک ہو گیا ہے اس کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نگران وزیعظم انوارالحاق کاکر نے کہا ہے کہ نواز شیف کے معاملے پر چاہتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے برطانوی نشاتی ادارے کو انٹرویو میں نگران وزیعظم انوارالحاق کاکر کا کہنا تھا کہ نونی کے قائد نواز شیف عدالت حکم نامے کے ساتھ ملک سے باہر گئے تھے نگران حکومت چاہتی ہے کہ ان کی وطن واپسے سے متعلق قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے انوارالحاق کاکر نے کہا کہ پی ٹی اے کے ساتھ قطن کوئی سختی نہیں بڑھتی جائے گی تاہم ان لوگوں کے ساتھ قانون کے مطابق ضرور نمکہ جائے گا جو منفی سرگرمی میں ملوث ہیں ناظرین جو چیز ہم تھامنیل کے اوپر بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ کیا عمران خان کی صلح ہو چکی ہے اس حوالے سے نگران وزیعظم نے کیا اپنا اطراف کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ نگران وزیعظم نے اپنے ایک انٹرویوی کو دوران اس چیز کا ذکر کیا کہ عمران خان کا مقابلہ فوج سے نہیں ریاستہ سے ہے عمران خان فوج کے خلاف نہیں ہے ناظرین کپتان کو عدلے کی جنم سے بڑا سرپیس ملنے والا ہے جس کی تیاری بھی کرنی گئی ہے قبریں ہیں کہ عمران خان کی توہینی الیکشن کمیشن کاروائی کے اخلاف درخواستوں پر چار اکتوبر کو سماعت ہوگی تفصیلات کے مطابق چیرمن پیٹی عمران خان کی توہینی الیکشن کمیشن کاروائی کے اخلاف درخواستیں سماعت کے مقرر کر دی گئی ہیں لاہور آئی کورٹ نے عمران خان کی درخواستوں پر فل بینچ تشکیل دے دیا تین اکنی فل بینچ چار اکتوبر کو درخواستوں پر سماعت کرے گا فل بینچ کے سرباہی جسس آلیا نیلم کریں گی جبکہ جسس شہزاد سرور چودری اور جسس اسجد جعوید گھرال بینچ کا حصہ ہیں عمران خان نے توہینی الیکشن کمیشن کی کاروائی کو چیلنج کیا جس پر لاہور آئی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلے سے روک رکھا ہے دوسری جنم ایف آئی اے نے سائفر کیس کا چلان اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں جمع کروا دیا چلان میں چیئرمن پی ٹی امران خان اور وائس چیئرمن پی ٹی شاہ محمود قریشی کو قصور وار قرار دے دیا ایف آئی اے نے امران خان اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی صدا کر دی ہے ذرائع کے مطابق اسد عمر ایف آئی اے کی ملزمان کے فیرس میں شامل نہیں سابق پرنسپل سیکرٹی عظم خان ایف آئی اے کے مضبوط گواہ بن گئے ہیں نظر پاکستان طریقہ انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ملک کی موجودہ سیاسی سوتحال کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا کور کمیٹی نے کہا کہ قومی اسمبلی کے تحلیل کے بعد نوے روز کے مدت میں انتخابات کا انعقاد بنیادی دستوری تقاضی ہے دستور پر اس کی مرضی اور منشہ پر عمل درامت یقینی بنانا سپریم کورٹہ پاکستان کے قلیدی فرائض میں شامل ہے آئین کو نیچہ دکھانے کی روایت ریاست کے وجود اور اس حکام کے لیے نہائیت تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے عدالت عظمہ کو اس کے بیخ کنی کے لیے فوری اقدامات کرنا چاہیے پی ٹی کی کور کمیٹی نے کہا کہ نگران وزیعظم کی جانب سے سرکاری وسائل پر دنیا کی سیر نہائیت قابل مضامت ہے پاکستان کو سنگیر معاشر مشکلات اور وسائل کی شدید قلت کا سامنا ہے نگران حکومت کے ذمہ محض روز مرا کے عمور سے انجام دینا اور انتخابات کے آزادانہ منصفانہ اور غیر جانب درانہ انعقاد میں الیکشن کمیشن پاکستان کے معاملت ہے علامی میں کہا گیا کہ شفاہ و انتخابات کے ذریعے ملک کے لیے نہائی تباہ کن سیاسی ادم ایسے کام سے نجات کی بجائے نگران وزیعظم بیرونی یاترہ اور احمقانہ بیانبازی سے سوتحال کی سنگینی بڑھا رہے ہیں نگران حکومت اپنے آئینی منڈیٹ سے تجاوز کرتے ہیں دنیا گھومنے اور قومی وسائل ضائع کرتے ہیں نگران وزیعظم کو بے حصی کا مظاہرہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے مطابق چیرمن پیٹی عمران خان کی توہینی الیکشن کمیشن کاراوئی کے اخراط درخواستیں سامات کے مقرر کر دی گئی ہیں لاہور آئی کورٹ نے عمران خان کی درخواستوں پر فل بینچ تشکیل دے دیا تین اکنی فل بینچ چار اکتوبر کو درخواستوں پر سامات کرے گا فل بینچ کے سرباہی جسس آلیہ نیلم کریں گی جبکہ جسس شہزاد سرور چودری اور جسس اسجد جعوید گھرال بینچ کا حصہ ہیں عمران خان نے توہینی الیکشن کمیشن کی کاراوئی کو چیلنج کیا جس پر لاہور آئی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلے سے روک رکھا ہے دوسری جنب ایف آئی اے نے سائفر کیس کا چلان اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں جمع کروا دیا چلان میں چیرمن پی ٹی عمران خان اور وائس چیرمن پی ٹی شاہ محمود قریشی کو قصور وار قرار دے دیا ایف آئی اے نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی صدا کر دی ہے ذرائع کے مطابق اسد عمر ایف آئی اے کی ملزمان کے فرس میں شامل نہیں سابق پرنسپل سیکرٹی عظم خان ایف آئی اے کے مضبوط گواہ بن گئے ہیں نظر پاکستان طریقہ انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ملک کی موجودہ سیاسی سوتحال کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا کور کمیٹی نے کہا کہ قومی اسمبلی کے تحلیل کے بعد نوے روز کے مدت میں انتخابات کا انعقاد بنیادی دستوری تقاضی ہے دستور پر اس کی مرضی اور منشاہ پر عمل درامت یقینی بنانا سپریم کورٹہ پاکستان کے قلیدی فرائض میں شامل ہے آئین کو نیچہ دکھانے کی روایت ریاست کے وجود اور اس حکام کے لیے نہائی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے عدالت عظمہ کو اس کے بیخ کنی کے لیے فوری اقدامات کرنا چاہیے پی ٹھیک کور کمیٹی نے کہا کہ نگران وزیعظم کی جانب سے سرکاری وسائل پر دنیا کی سیر نہائیت قابل مضامت ہے پاکستان کو سنگیر معاشر مشکلات اور وسائل کی شدید قلت کا سامنا ہے نگران حکومت کے ذمہ محض روز مرا کے عمور سے انجام دینا اور انتخابات کے آزادانہ منصفانہ اور غیر جانب درانہ انعقاد میں الیکشن کمیشن پاکستان کے معاملت ہے علامی میں کہا گیا کہ شفاہ و انتخابات کے ذریعے ملک کے لیے نہائی تباہ کن سیاسی ادم ایسے کام سے نجات کی بجائے نگران وزیعظم بیرونی یاترہ اور احمقانہ بیانبازی سے سوتحال کی سنگینی بڑھا رہے ہیں نگران حکومت اپنے آئینی منڈیٹ سے تجاوز کرتے ہیں دنیا گھومنے اور قومی وسائل ضائع کرتے ہیں نگران وزیعظم کو بے حصی کا مظاہرہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے موسیقی